جزباتی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کارکروں کی فوج کے خلام منظم ہیں سرط پار بھارت میں بھی چرچے دشپر کو زہریلا پروپگنڈا کرنے کا موقع مل گیا ہے عمران خان کی تقریر پر بھارتی مبسرین تجزیہ کار اور سوشل میڈیا خوشیاں منا رہا ہے ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پالسی رکھی روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشن لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پالسی اپنے لوگوں کی پہتری کے لیے ہے عمران خان کی جزباتی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کارکروں کی فوج کے خلاف منظم مہم سرط پار بھارت میں بھی چرچے دشمن کو زہریلا پروپگنڈا کرنے کا موقع مل گیا ہے عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے بینہ گولی چلائے پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے عمران خان کی تقریر پر بھارتی مبسرین، تذیعہ کار اور سوشل میڈیا خوشیہ منا رہا ہے اور اپنے عوام کو بتا رہا ہے کہ بھارت ہزاروں ارب روپے خرچ کر کے بھی پاک فوج کی صاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی لیکن عمران خان نے ان کے لیے کام آسان کر دیا ہے دوسری جانب سیاسی رہنما اور شہری عمران خان کے ملک دشمند بیانیے اور بھارت کی جانب سے اس کا فائدہ اٹھانے پر شدید پریشان ہے لون لیکر اینما پرویز رشید کہتے ہیں عمران صاحب ہم نے تو آپ کو غدار نہیں کہا لیکن اس بھارتی نے آپ کی خب البتنی مشکوک بنا دی ہے دوستان ہزار کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا نہیں کروا پاتا پاکستان سے اور جو آدمی گانیاں دلوار آئے وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا ہے ارے عمران خان ہمارا پر سچا دوست ہے معروف صحافی حامل میر کا خیال ہے کہ میجر ریٹائٹ گورو آریا کے نزدیک عمران خان بھارت کا بہترین دوست ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فوج کے خلاف گالی گلوچ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سارفین کا کہنے کہ عمران خان جانے انجانے میں بھارت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں